پتر پردیش کے زلی مرادبات کے گڑیاں محلہ کے رہنے والے راہل نے پولیس گل شہید کے انسپیکٹر یوگش کمار پر بہت سنگین الزامات لگائے ہیں انسپیکٹر یوگش کمار آئے اور ان سے کار کے کاغذات مانگنے لگے تو راہل نے اپنی کار کے کاغذات بتاتی ہے لیکن پھر بھی انسپیکٹر یوگش کمار نے زبردستی راہل پر چالان کٹا اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ راہل کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر نے انہیں گولی مانے کی دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی میرا نام راہل ڈھل ہے میں گڑیاں محلے کا نباسی ہوں کل میرے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی میں پیتل نگری سے اپنے گھر کے لیے رات کو بارہ بجے آ رہا تھا تو ماں گل شہید کے سامنے ملہ جی کا کھوکا ہے چاہے گا میں مہا پہ کچھ سامن لیے رکا مہا پہ دروگا جی آئے اپنی بولٹ سے ان کے ساتھ ایک دروگا جی اور تھے گل شہید تھانے کے انہوں نے مجھے رکا میں سائیڈ میں رکا ہوا تھا سامن لی رہا تھا انہوں نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے میں نے انہیں بتایا سر جی میری ہے تو انہوں نے پوچھا بولے آپ کہاں سے آ رہے ہو میں انہوں نے بتایا سر میں پیتل نگری سے گھر کے لیے جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا چلان کٹے گا آپ وہ دکھائیے میرے کو کاغذ میں نے انہوں نے دکھائے انہوں نے کہا انشورنس میں نے کہا سر انشورنس نہیں ہے میں سر کو لائسنس دکھایا اس کے بعد بھی انہوں نے میرا لائسنس کا بھی چلان کٹ دیا اور اس میں لوکیشن بھی چھجی لیٹ کی دکھائی ہے جبکہ یہ پورا کیس جو ہے گلشہ اتھانے ساکھے ساننے کا اور اوپر سے مجھ سے بتتمیز ہی کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ بحث کرے گا تو تیرے گولی مار دوں اور رات بر تھانے میں بیٹھال کے رکھوں نکالنے کے لئے گئے تھے پھر میرا ساتھی یہ بھی تھا ساتھ میں تو انہوں نے سار سوری سار بہت ہم نے سوری سوری کر رہا تو انہوں نے ہمیں چھوڑا کون دروگا یوگیش کمار جی تھے دروگا جی اور ان کے ساتھ ایک دروگا اور کتا ڈر بیٹا بڑا آپ بولنے میں دیکھ ہی رہا ہو بہت ڈر ہے سر کام آخا میرا پچھتر سو کا چلان کال دیا گیا ہے اب میں کچھے دی آیا ہوں سر اپنی تحریر اور اپلیکشن دینے جی ایس ایس پی ساپ کے پاس دینے کے لئے جا رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اس میں کچھ تو میرا بھی دیکھا جا پچھتر سو روے بہت بڑی رقم ہوتی ہے اب بے فالتو کا میرا چلان ہے کیونکہ ایک تو چھج لیٹ دکھا دیا اوپر سے میرا لائسنس ہے میرے پہ تو لائسنس بھی دکھایا میں انہوں نے لائسنس کا بھی چلان کار دیا اب بے میرا اپترا میرا ساتھ سارا ہم پیتان لگری سے آ رہے تھے گل سے اس سانے سامنے ہم گریوں مولے آ رہے تھے اپنے گار اور پولیس آلے دروگا جینے بہتر ہے گاری کسی ہے میں نہیں ہے سارا بھائی کی گاری ہے وہ گاری چلا کے لائے تھے مجھ پہ دیا ہے نہیں گاری چلا رہے تھے راب الگل تو انہوں نے چلان کار دیا سائید میں گاری کھ رہی تھی اور چلان کار دیا جاتے مطبخل پسٹل لکھا دیا گولی مہات ہوا اس سے کہہ رہے ہیں میں نے سارا سوری سارا سوری تم اس سے کہہ رہے ہیں گولی مہات ہوا ساری سوری یوگرس کمار انہوں نے ایک دروگی ہو ہوتے ہیں گل سے اس تھانے کے دردو ترسر آج جولنے لگا میں نے سارا سوری 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 وہاں رات بھر تھانے بھی بتا لکے مالگوہ بہت نہیں نہیں سارا سوری سوری کہہ کہہ آگا ہے سارا سارا تو ہو رہی ہے اس لیے آئے تھے سکائب چلی پیٹنا پڑ رہی ہے